بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبروالا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم دو انتہائی اہم ترین موضوعات پر بات کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والے مغرب اور برطانیہ اصل میں ان کا چہرہ کتنا گھناونا ہے برطانوی شہزادہ ہیری نے کس طرح پچیس معصوم افغانوں کو قتل کیا دوسری انتہائی اہم خبر کرونا کی نئی خطرناک لہر سے متعلق ہے کیسے اس وقت چین میں قیامت خیز مناظر ہیں کرونا کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے مزید آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ خبر والا کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیئے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں برطانوی شہزادہ ہیری نے جو اس وقت برطانیہ کے شاہی خاندان سے باغی ہے اور اپنی اہلیا میگن مارکل کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے اپنی آنے والی سوانے عمری اسپیر میں انکشاک کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں تایناتی کے دوران چھے فضائی مشن کیے پچیس افغان شہریوں کو ہلاک کیا شہزادہ ہیری مزید کہتا ہے کہ اس نے افغانستان میں بطور آپچی ہیلیکاپٹر پائلٹ ڈیوٹی کے دوران پچیس افراد کو ہلاک کیا اور افغانستان میں تایناتی کے دوران میرا نمبر پچیس رہا یہ نمبر میرے لئے باسے اتمنان تو نہیں لیکن باعث سے شرمندگی بھی نہیں جنگ کی حالت میں مارے جانے والوں کو شترنچ کے مہرے سمجھ کر بسات سے ہٹایا ہیری نے یہ سارے انکشافات اپنی دس جنوری کو شائع ہونے والی کتاب میں کیے یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہیری نے افغان جنگ میں برطانوی افواج کے ساتھ حصہ لیا مجموعی طور پر دس سال فوج میں رہا یہ آدمی انتہائی بشرمی سے کہہ رہا ہے کہ پچیس ماسوم افغانوں کی موت پر اس کو کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اس کے بقول وہ ان کو انسان سمجھتا ہی نہیں افغان تو شترنچ کے مہرے ہیں یعنی ان ماسوم افغانوں کے بچے یتیم ہوئے اور شاہی خاندان کی بگڑے شہزادے کو اس پر کوئی ندامت نہیں ہے یہ ہے برطانوی شاہی خاندان برطانیہ اور مغرب کا اصل گھنانہ چہرہ یہ ہے انسانی حقوق کے چیمپئن کے کارنا میں قاتل ہیری کے اس بیان پر برطانوی وزیراعظم چپ ساتھے ہوئے ہیں ان کو صرف دہشتگرد مسلمان نظر آتے ہیں حالکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دہشتگردی سے متاثر سب سے زیادہ مسلمان ہیں چاہے کشمیری ہوں فلسطینی چیچنیائی روہنگن شام ہوں لبنان اراک یا یمن ہر طرف مسلمان مر رہا ہے یہاں پر برطانیہ اور مغرب کے انسانی حقوق اور انسانیت کی تعریف فٹ نہیں آتی اب برطانوی شہزادہ حیری کے پچیس افغانوں کو مارنے کے بیان پر طالبان کے سینئر رہنوہ انس حقانی کا ردعمل سامنے آیا ہے اپنے ردعمل میں انس حقانی نے کہا کہ حیری نے جن لوگوں کو مارا وہ افغان تھے جن کی فیملیز بھی ہیں اپنی ٹویٹ میں انس حقانی نے مزید کہا مسٹر حیری جن لوگوں کو آپ نے قتل کیا وہ شترنج کے مہرے نہیں تھے وہ انسان تھے انس حقانی نے شہزادہ حیری کو جنگی جرائم کا مرتقب بقرار دیا اور کہا سچ وہی ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے بے گناہ لوگ آپ کے فوجیوں کے لیے شترنج کے مہرے جیسے تھے پھر بھی اس کھیل میں آپ کو ہی شکست ہوئی ایک قاتل خود اعتراف جن کر رہا ہے مگر دوسرے طرف دنیا کے کسی ملک نے یہ جرت ابھی تک نہیں کی کہ حیری کے بیان کی مزہ مت کرے ایک طرف شہزادہ حیری شاہی خاندان پر الزامات کی بچھار کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ شاہی خاندان نسلی امتیاز بڑھ رہا ہے حیری کی اہلیا میکن مارکل کے ساتھ شاہی محل میں اچھا سلوک نہیں ہوا اس کو برابر کے حقوق بھی نہیں ملے ایک طرف انسانی حقوق اور انسانیت کا راگ علاپ رہا ہے دوسرے طرف افغانستان کے انسان اس کے لیے شترنج کا مہرہ تھے دوسرے اور انتہائی اہم خبر اس وقت سامنے آئی ہے وہ ہے کرونا کی نئے خطرناک لہر چین ایک دفعہ پھر بری طرح سے کرونا کی لپیٹ میں ہے چین کے ہنان صوبے کے ڈائریکٹر ہیلتھ کمیشن نے چھے جنوری کو ایک پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ اس وقت چین کے ہنان صوبے میں کرونا سے متاثر لوگوں کی شرع نفی فیصد ہے اور چین کے اس صوبے کی کل آبادی چرانوے ملین ہے یعنی ایک بڑی تعداد اس وقت چین میں کرونا کا شکار اور کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی اس لہر میں بیماری کی علامات گزشتہ تین لہروں سے بلکل مختلف ہیں یعنی اگر یہ لہر ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو لپیٹ میں لیتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی کہ پہلے سے موجود ویکسینز موثر ہوں گی چین میں کرونا کے کیسز میں اضافہ تب زیادہ دیکھنے کو ملا جب چین نے لوگ ڈاؤن ہٹایا مگر کیسز میں دوبارہ اضافے کی وجہ سے اب چین میں بیرون ملک سے آنے والے تمام افراد کے لیے کرنٹینا کیا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے تاہم اگر بات کی جائے پاکستان کی تو قومی ادارہ برائی صحت این آئی ایچ کی پانچ جنوری کی رپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پانچ ہزار ایک سو چھبیس ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے بائیس مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی تھی اور ایک دن میں کرونا سے دو اموات ہوئی تھی وزارت سہت کے مطابق ایک دن میں دو اموات خطرے کی علامت ہے کیونکہ آئندہ دنوں میں کرونا وائرس کے کیسز اور شرائع اموات میں اصافہ ہو سکتا ہے وائرس ایک دفعے پھر پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں